ناظرین آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فرانس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تمام اسلامی موالک اب اس بات پر فرانس کے خلاف ہو گئے ہیں اور فرانس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کی ہوئی گستاخی کی معافی مانگ لیں ورنہ اسے بہت باری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ پاکستان اور سعودی عرب نے فرانس کی تمام پروڈکٹ اپنے سٹوروں سے نکال دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک فرانس اسی معافی نہیں مانگیں گے ہم ان سے کوئی چیز نہیں لیں گے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فرانس کی کن کمپنیوں کا سامان پاکستان میں آ رہا ہے تو برائے مہربانی اس سامان کو لینے سے گریز کریں کیونکہ فرانس نے ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے ان کمپنیوں میں درززیل کے نام یہ ہیں دینون، ٹیفل، ٹوٹل، لوریل، کیری، ایکٹیوہ، اسیب، پیپکوٹ، دائر، گارنیر، پریزیڈن، مونلکس، سائٹروٹن، لینکم، ایوین، سائٹروٹ، چینل، گلوز، لویس ویسٹن، نیانرکسی، داغز، الکائٹل، مچلین، کیپجنی، یلک، لکوست، لو، لفورٹ سیمنٹ، بی بی این پی، ایکور، ایپس، پمپ، نوویل، آئی بیس، کیری فور اور اورنج شامل ہیں جس طرح اس ہمارے بھائی نے آواز اٹھائی ہے یہ بھی پناس کا ہے جہاں دیکھ لیں اب امناس سے بھی گزارش ہے جتنے بھی بڑے بڑے ماٹے ہیں یہ بھی پناس کا ہے بلکل اس کو بھی میں ٹھیکنے ہیں اور جب تک ہمارے نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے خستاگی کیا اس پہ وہ باقائدہ طور پر مافی نہیں مانگتے اور اس کا اضالہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ یہ بائیکارٹ جاری رہے گا اور یہ ہمیں گورنمنٹ پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا اس پہ ایکشن لے اور جتنے بھی مال جو پاکستان میں اسی طرح ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے اور یہ کام آپ لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تو چلیں اپنے نبی کے گستافوں کے خلاف مل کر آواز اٹھاتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فرانس سے تب تک بائیکارٹ کریں جب تک وہ مافی نہیں مانگ لیتے تو دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستو ہیشٹیک بائیکارٹ فرانس ہر جگہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ولوگ پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سے ملکاتوں کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے چینل ویڈیو کے ساتھ